ہاں پوچھئے کیا جو پوچھئے ہاں سر کیا بولنے چاہیے گا میں یہی کہوں گا کہ ایک تناور درخ ایک سائے دار درخ جس کے سائے میں فلم انڈسٹری پچھلے پچھتر سال سے پنپ رہی تھی پھل کھول رہی تھی ہاں تو سائے چلا گیا دلو کمار ایک ایکٹر نہیں ہے ایک اداکار نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تھے میں تھے شب ان کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتا دلو کمار جیسا ایکٹر دلو کمار جیسا ابھی نیتہ جس نے اپنا کام کام سمجھ کر نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ اپنا کام تپسیہ آرادنا عبادت سمجھ کے کیا اسی لیے ان کے جو ہزاروں لاکھوں کرونوں جو ان کے پرشنسک تھی ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کبھی انہیں پیسے کی لالسہ نہیں تھی کبھی انہوں نے ٹی وی پر سابون نہیں بیچا کبھی انہوں نے ٹی وی پر تیل نہیں بیچا کبھی شمپو نہیں بیچا اگر انہوں نے کچھ بیچا تو کیمرے کے سامنے اپنے ٹیلنٹ کو بیچا لالسہ نہیں کی دیکھئے ان سے یہ وہ سیکھ دے کر گئے کہ محبت ہم نے مانا زندگی برباد کرتی ہے دیکھئے آج زمانہ آیا ہوا ہے ہو رہا ہے یہ کیا کم ہے کے پر جانے پر جانے پر جانے مانے کومیڈین جانی لیور جو دلیب کمار کے بہت بڑے فین رہے ہیں انتیم درشن کر کے لوٹے ہیں ان سے ہم جانیں گے کس طرح کی اس وقت فیلنگ ہے آپ کے مند میں آپ دلیب کمار کی انتیم درشن کر کے آئے ہیں سب میں ان کا درشن کیا تو ان کو دیکھنے کے بعد تو میں کیا بتا سکتا میرے بات شب دیلی ہے میں تو کامپ نہیں لگاؤں لیکن کچھ باتیں یاد آتی ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے گزارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا یہی بانگلے میں میں کئی بار آتا تھا بیٹھتا تھا ان کے ساتھ میں نے کام کیا تو بہت پڑے انسان تھے جتنا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے زیادہ تھے جتنا ہم پڑھیں گے اس سے زیادہ ہیں وہ کچھ یادے اگر آپ اچھی بتا پائیں آپ کئی بار ان سے ملے ہیں کچھ یادے اگر شیئر کر پائیں بہت ساری یادے ہیں میں ورلڈ گھماں ان کے ساتھ اور وہ کہاں کہاں گھومتے تھے اور اتنے ہے کہ جب بس میں ہم بیٹھتے تھے پورے کلاکار لوگ تو سب بیٹھ کے ہم لوگ شو کے لیے جاتے تھے تو تو بس میں جانی کہاں ہیں تو پیچھے جانی پیچھے آجاؤ پیچھے دو رو کھالی ہوتے تھے تو وہاں پیچھے بیٹھے جانی ساب بیٹھ کر کے مجھے وہ جوگ سنا رہے ہیں مجھے ہزار ہیں ہم کالیج کے زمانے میں کرتے تھے جانی تم جو کرتے ہو ہم بھی ایسا کرتے تھے تو ایسے تھے بہت بچے جیسے تھے بہت چھوٹے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا کرتے تھے مزیدار تھے میں نہیں میں ان کی نکل کبھی نہیں کیا میں ان کی اتنی حضت کرتا میں کبھی نکل کی نہیں کبھی کوشش کی کبھی نہیں لیکن میرے میرے جوگ میرے آئیٹم وہ بہت پسند کرتے تھے وہ ان کا بڑا پن تھا بہت پیار کرتے تھے مجھے گھر بلاتے تھے مجھے اپنے ہاتھ سے ایسے دلیپ صاحب تھے کب ان سے ملاقات ہوتے کچھ بتائیں آخری بار میں ادھری بنگلے پہ آیا تھا بنگلے پہ ملاقات ہوئی بنگلے پہ ان سے ملنے آتا تھا جب وہ ان کی یادتی تو ان سے اکثر ملنا ہوتا تھا تو بہت بڑا لاؤس اثر جو بھی ہے ہمارے انڈیسٹری کی بہت بڑی ہستی گئی ہے اور سب کو دکھ ہے اس بات کا کب ان سے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اور بہت کچھ سکھنا ہے جونی سے میرے دوست چلیے جونی سے بات کرنے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جانے مانے کومیڈین جونی لیور جو دلیپ کمار کے ساتھ کئی سٹیج شوز کر چکے ہیں کئی بار ان کے بنگلے پر گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے نیجی باتیں ہوئی ہیں بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا لاؤس ہے ہندیس سینما کا اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا ہے کیامرمنن روی پانچال کے ساتھ روی جائن اپی نیوز مجھے 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 ہم یاد کرتے رہیں گے پریدنیا دنیا کچھ بہت انڈسٹری کو بہت کچھ تیانوں نے بہت سے آٹسٹرین ان سے بہت کچھ سکھا ہے ایک نیچرل ایک انڈسٹری میں نیچرل ایک انہیں سے شروع ہوئی اور یہ سب آپ جانتے ہیں اور ہماری میرے لئے کچھ بات یہ ہے کہ میری درستہ سی بھی میں ان کے ساتھ دور کیا ساتھ بیٹھا ہوں اس بنگلے پہ کئی بار آنا جانا ہوا بہت پیار کرتے تھے میرا کام ان کو بہت اچھا لگتا تھا اور ہماری جنے میں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ان کے ساتھ سنگر شلو میں ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے سماندھ رہے ہیں اور دلیب صاحب سے بہت کچھ سیٹھنے جیسی باتیں ہیں ہمارے ساتھ دنیا پیار سے بات کرتے تھے یا بنگلے پہ بیٹھ کے سائرہ جی کو بلتے ہیں میڈم سنو یہاں کوئی نہیں آئے گا یہاں جانی اور مم بیٹھنے ہیں کوئی فون نہیں کچھ رہے ہو کے اسی محبت اتنا پیار دیا ہو رہا ہے کیا ان کے لئے کیا کہیں ان کے بارے کہنے کے لئے باب ری باب اور ان کے لئے کہیں دی فنکشنوں میں آتے تھے چیریٹی شو بہت کرتے تھے ہمارے جانے جانے آپ کرتے تھے اس پر چیریٹی فنکشن جاتا تھا تو وہاں ہر فنکشن میں موسٹی ہی یہ ہوتے تھے کامیل ان کی سپیچ سننے کے لئے ہم ترستے تھے دنگ میں کھڑے ہوتے تھے اب یہ کیا بولیں گے اس فنکشن میں کیا بولیں گے ہر ٹاپک پہ ہر بات پہ وہ تیاری کر کے آتے تھے ڈاکٹروں کے لئے الگ سے بولتے تھے یہ بہت وہ واقعی انسٹیٹوشن تھے کوئی گانا کوئی خاص سکت آپ کو یاد ہے جس نے آپ کو توچھنے بھی ملک کیا بھی یہ اپنا ہے ہمیں ان کے بہت ساری باتیں ہیں بیڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے anyway thank you